بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ آج کی ویڈیو نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ بہت ضروری ہے ان معلومات کے بارے میں جاننا ہر اس شخص کے لیے جو موبائل فون استعمال کر رہا ہے جو جدید گیجٹس استعمال کر رہا ہے سمارٹ فونز استعمال کر رہا ہے اور آئی ٹی کی پروڈکٹس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے وہ وابستہ ہے وہ استعمال کر رہا ہے یہ تمام چیزیں معلومات جڑی ہیں اس بڑی خبر سے جو آج آئی ایس پی آر نے انکشاف کیا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی اہم سرکاری شخصیات کے موبائل فونز اور گیجٹس تک رسائی حاصل کر رہی تھی کرنا چاہ رہی تھی حیک کرنا چاہ رہی تھی جنہیں مو توڑ جواب دیا گیا ہے ان کا یہ حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے اور پاکستان کی اہم شخصیات جو پولیسی میکنگ اور پاکستان سے متعلق اہم فیصلہ سازی جو بنیادی طور پر کر رہی تھی ان میں سیویلین نہ صرف شخصیات ہیں جو اہم فوجی افسران جو ہیں ان کے موبائل فونز اور گیجٹس تک جو رسائی حاصل کرنے کی پینٹریشن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جسے ناکام بنایا گیا ہے اور یہ جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسز جو ہیں وہ پاکستان کیا سوچ رہا ہے کیا حکمت عملی بنا رہا ہے کیا پولیسیز بن رہی ہیں وہ جاننے کے لیے یہ ایک بڑا سائبر حملہ کر رہی تھی اور یہ سائبر حملہ پکڑا گیا اور اس سائبر حملے کا مو توڑ جواب دیا گیا اسے ناکام بنا دیا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے اداروں کی ہماری انٹیلیجنس ایجنسز جو سائبر سیکیورٹی کو دیکھتی ہیں اور اس حوالے سے اب نئے ایس او پیز حاصل طور پر جو ہماری وزارتیں ہیں ہماری جو کلاسیفائیڈ منسٹریز ہیں جس میں وزارت خارجہ ہے وزارت داخلہ ہے اور وہ تمام ادارے اور منسٹریز جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں جو خفیہ معلومات اور اہم معلومات پاکستان سے متعلق جو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں ان میں اب ایس او پیز جو ہیں وہ ان پر سختی کر دی جائے گی اس حوالے سے تمام وزارتوں کو مرسلے بجوائے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ ایس او پی وائلیٹ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا تو یہ تو وہ کامیابی تھی جو ہمارے انٹیلیجنس اداروں اور ہمارے جو سائبر سیکیورٹی کے ماہرین ہیں انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی لیکن انشاءاللہ اب ہم امید کرتے ہیں یہ ادارے جو ہمارے اہم سرکاری امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور بڑی حساس معلومات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے تو اس بڑے حملے کو ناکام بنا دیا اس بڑے حملے سے انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ محفوظ رہیں ایک عام آدمی میں آپ اور ایک عام آدمی جو سمارٹ فون استعمال کر رہا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ معلومات حاصل کرنا یہ جاننا کہ کیسے آپ کے موبائل فونز ہیک ہو رہے ہیں کیسے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ کی فون بک آپ کی گیلری آپ کا کیمرہ آپ کی میمری کارڈ یہ ہر چیز چند سیکنڈز میں ایک کلک پر کس طرح ہیکرز کی ایکسس میں ہیں اور یہ ہیکرز کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آپ ہی کے بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگ اور آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ ہو سکتے ہیں بیرونے ملک میں بیٹھے ہوئے دشمن ہو سکتے ہیں یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کی نجی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے آپ کی پروفیشنل لائف جو ہے اس میں ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو آج مختلف ماہرین سے بھی میں نے بات کی اور اس سے پہلے بھی میں اس معاملے پہ بہت سے ماہرین سے یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا ہوں آئی ٹی کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ عام بندے کو اس حوالے سے اس سے بچنے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے تو جو ماہرین کی رائے ہے اس کو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا کہ ہوتا کیا ہے جب آپ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو بنیادی طور پر دو طرح کے آپریٹنگ سسٹم والے آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں ایک آپ ایپل یا استعمال کرتے ہیں یا آپ انڈرویڈ استعمال کرتے ہیں تو انڈرویڈ جو ہے وہ اس کا اگر کمپیرزن کیا جائے ایپل کے ساتھ تو ایپل کا جو موبائل فون اور اس کا جو سوفیر ہے دنیا میں کمپیرٹیولی ایک سیکیور سسٹم سمجھا جاتا ہے اس کا ہر سوفیر سیکیور نہیں ہے لیکن اس میں فیس ٹائم نام کا جو سوفیر ہے یا اس طرح کی دو اور ایسی پروڈکٹ ہیں جنہیں ہیک کرنا بڑا یا ان تک ایکسیس لینا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن چونکہ اسی سے نوے فیصد لوگ انڈرویڈ فون استعمال کرتے ہیں میجورٹی انڈرویڈ فون استعمال کرتی ہے تو انڈرویڈ فون میں سب سے زیادہ ہیکنگ جو ہے سب سے زیادہ ہیکنگ انڈرویڈ فون میں ہوتی ہے اور اس ہیکنگ کو آپ خود دعوت دیتے ہیں وہ دعوت کیسے دیتے ہیں کس طرح آپ ہیکر کو خود اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں دو سے تین جو ایسے طریقے ہیں جو ہیکرز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جب آپ نے اپنے پلے سٹور سے ایپس ڈانلوڈ کرتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اگر آپ کوئی اپنے تصویر کی کوالٹی کو فیلٹر لگانے کے لیے اس کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے ایپ ڈانلوڈ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے وہ آپ کے کیمرے کی ایکسیس مانگتا ہے جی مجھے اپنے کیمرے تک ایکسیس دیں آپ اس کو پڑھتے بھی نہیں اور روکے پر کلک کر دیتے ہیں اسی طرح آپ کوئی کمیونکیشن سے متعلق کوئی اپ ڈانلوڈ کرتے ہیں جس طرح ٹرو کالر ہے تو اس میں آپ یہ سہولت لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی انہوں نمبر بھی میرے پاس آئے تو مجھے پتہ چل جائے یہ کس کا نمبر ہے تو اس میں نمبر کا ایک ڈیٹا بیس ہے جو مختلف موبائل فون سے اٹھا کے اپنے سرور پر لے کر آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ جب اس کو ڈانلوڈ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ اپنی فون بک تک ایکسیس دیں آپ اس کو پڑے بغیر فوری ایکسیس دے دیتے ہیں تو آپ کی تمام فون بک آپ کا ویٹس ایپ میں ہونے والے تمام رابطے آپ کا جو کانٹیکٹ سے ریلیٹڈ تمام انفرمیشن جو ہے وہ آسانی سے ان کے پاس سے لی جاتی ہے اسی طرح آپ بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں جس میں آپ اپنی گیلری میں ایکسیس دیتے ہیں جب آپ اپنی گیلری میں ایکسیس دیتے ہیں تو آپ کے موبائل فون میں پڑی ہوئی ایک ایک تصویر ایک کلک پر اس ادارے کے پاس اس کے سرورز پہ چلی جاتی ہے تو اب جو شخص اس ایپ کے ذریعے آپ کو ہیک کرنا چاہے تو آپ کو وہ چند سیکنڈ میں ہیک کر لیتا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو مختلف جو سلیبرٹیز کی تصاویر جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں جو دنیا بر میں ہی ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی چیزیں جو ان کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بن جاتی ہیں کوئی ایسی چیٹ سامنے آ جاتی ہے جو ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے تو آپ کی پرسنل ہونے والی جو کارسپونڈنس ہے وہ سامنے آ جائے تو آپ کے لیے ایک پریشانی بن جاتی ہے تو یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان ایپس کے ذریعے ہیکر جو ہیں چونکہ آپ نے خود ایکسیس دی ہوتی ہے جب آپ کوئی موبائل فون خرید کے لاتے ہیں تو وہ موبائل فون قدرے سیکیور ہوتا ہے اگر آپ اس میں کوئی چیز غیر ضروری نہیں ڈالتے تو وہ پھر بھی سیکیور ہوتا ہے اتنا آسان کام نہیں ہوتا آپ کے واتس ایپ تک پہنچنا لیکن جب آپ اس میں زیادہ زیادہ اپلیکیشنز کرتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ بہت سے اپلیکیشنز جن پر ٹک نہیں لگا ہوتا جو ویریفائیڈ نہیں ہوتی اور آپ ان کو جب ایکسیس دیتے ہیں تو وہ اس کو یعنی گوگل کا پلے سٹور ہی اون نہیں کر رہا ہوتا یعنی جب کوئی اپ ویریفائیڈ ہوتی ہے تو اس کو پلے سٹور بیسیکلی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ میں اسے جانتا ہوں یہ دیکھا بالا بندہ ہے جس طرح کہا جاتا ہے تو یعنی ایک قسم کی وہ اس کی کسی نہ کسی طریقے سے گیرنٹی ہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ ہاں جی یہ ویریفائیڈ ہے تو آپ جب ان ویریفائیڈ اپس جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور ان کو ایکسیس آپ سے ویریفائیڈ اپس بھی مانگ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی ایک ساکھ ہوتی ہے کریڈیبلیٹی ہوتی ہے لیکن آپ جب ان ویریفائیڈ اپس جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں فیلٹرز لگانے کے لیے مختلف اپنی آسانی کے لیے کانٹیکٹ لسٹ والی جس طرح میں نے بات بتائی تو وہ آپ بسیکلی خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آ جائیں اور میرے سسٹم میں میموری کارڈ میں پڑی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ آپ دیکھ لیں دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنا موبائل فون جو ہے جانے ان جانے میں کسی ساتھی کلیگ دوست کسی کو بھی دے دیتے ہیں اور چند منٹ کے لیے آپ اوجل ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص جو ہے وہ بدنیت ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کا موبائل فون سکین ہو گیا جس طرح وٹس اپ سکینر جو لوگ یوز کرتے ہیں ویب وٹس اپ یوز کرتے ہیں اور سکین کرتے ہیں اپنے موبائل کو سسٹم کے اوپر اسی طرح ایسی ایپس آئی ہیں کہ آپ نے فون دیا وہ میں نے کسی فون پر اس ایپ میں سکین کر لیا تو سمجھیں کہ آپ کا وٹس ایپ پہ ہونے والی ایک ایک کورسپونڈنس جو ہے نا جس بندے نے سکین کیا اس کے اوپر جائے گی آپ کا پھر کچھ بھی محفوظ نہیں ہے اس وٹس اپ میں ہونے والا اسی طرح دیگر ایپس ہیں جو آپ کمیونکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایک تو آپ خود ایکسس دے رہے ہیں یا آپ اپنا فون کسی کو دے رہے ہیں ایک چیز تو یہ ہوگی اور اس میں بھی ان ویریفائیڈ چیزیں آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ نے کام نہیں کرنا اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا ہے آپ غلطی کر بیٹھے ہیں تو پھر کیا ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ فوری طور پر ان ویریفائیڈ ایپس جو ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس کمپنی کی ہیں میں نے ویسی کر لی ہیں آپ کے سسٹم میں پڑی ہوئی ہیں تو ان کو فوری ڈیلیٹ کریں ان انسٹال کریں اپنے پاسورڈ وغیرہ ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی بینکنگ ایپس کو مزید سیکیور بنانے کی ضرورت ہے تو عام طور پیسہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا فون پڑے 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 گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں بیک گرونڈ میں بیک اینڈ پہ بہت ساری ایپس ایسی ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں ضروری نہیں وہ ہیکنگ والی ایپس ہی چل رہی ہوتی ہیں لیکن بہت سے لوگوں کے سسٹمز میں ایسا دیکھا گیا جو اہم سرکاری امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کے موبائل گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جناب وہ کوئی اور صاحب کئی اور سے بیٹھ کر جو ہیں وہ اس کو اپروچ جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح بھی بہت ساری جو بریچ ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں کہ کوئی ابنورمل جب آپ کے اپنے سسٹم میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو آپ کا سسٹم ابنورمل طریقے سے رسپانڈ کر رہا ہو تو ایک اور طریقہ ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو آپ کے اپنے ہی رشتہ دار عزیز کی جانب سے کوئی میسج آتا ہے اور اس پہ لنک ہوتا ہے کہ اس پہ کلک کریں اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے بھائی نے بہن نے رشتہ دار نے کسی دوست نے کر دیا یہ تو مجھے چیٹ ہی نہیں کر سکتا ہیکر کرتا کیا ہے کہ آپ کی فون بک کو یوز کرتا ہے اور آپ کی فون بک کو یوز کرتے ہوئے آپ کو لنک بجواتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس شخص نے یہ بیجا بھی ہے یا نہیں بیجا تو اس لنک پہ کلک کرنے سے پہلے پوچھ لیا کریں اس شخص کو فون کر کے کہ آپ نے یہ بجوایا بھی ہے یا نہیں بجوایا کیونکہ جب آپ اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو وہ لنک بھی بیسیکلی آپ کا جو IP ایڈریس ہوتا ہے اس کو ہیک کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس طرح ہیکر اس لنک کے ذریعے بنیادی طور پر آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو آپ کے عزیز نے بیجی ہے لیکن اس عزیز کو پتا بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ کی فون بک یوز کرتے ہوئے آپ کو لنک بجوا دیا جاتا ہے اور اسی طرح فیس بک میں مختلف لوگوں سے آپ کو میسنجر پر میسج آتے ہیں وہ آپ کے اپنے کانٹیک لسٹ سے ہی آ رہے ہوتے ہیں لیکن جو بیجنے والا بندہ ہوتا ہے یعنی جس کے نام سے آ رہے تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بڑے لوگ بھی جن کا خیال نہیں رکھتے اور ان کو اپنی نجی زندگی میں اپنی پروفیشنل لائف میں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے خدا نہ ہستا تو اس سے بچنے کے لیے یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس معاملے پہ ہم آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے عدیل ورائج کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ